پرسو ایک امام صاحب آئے وہ کہہ رہے کہ میرے پاس تین بچے پڑھ رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں سو سو روپیہ مہینہ تین بچوں کا اور گھر جا کر بلاتے ہیں کہ گھر آنا ہے گھر بلانا ہے جو ٹائم ہم کہیں گے اس ٹائم پہ آنا ہے جتنا ٹائم ہم کہیں گے اتنا ٹائم دینا ہے اور سو روپیہ مہینہ تین بچوں کا اور میں جب چھوڑتا ہوں تو ٹیشن ٹیچر آ جاتا ہے وہ جو ہے پندرہ سو روپیہ ایک سبجیکٹ کا لے رہا ہے پہنٹالیس سو روپیہ اس کو مل رہا ہے یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک یہ ہے نبی کی تعلیم کے ساتھ سلوک یہ ہے توحید اور عقیدت کے ساتھ یہ ہے موت اور قبر آخرت والی زندگیوں کے ساتھ ہمارے سلوک اور یہ ہم سب کا یہی حال ہے کوئی ایک مسجد کے امام کا نہیں ہے کوئی ایک محلی بستی کا نہیں ہے کوئی صبح جمعہ کا نہیں ہے یہ پوری ریاست کا علمیہ ہے پورے ملک کا علمیہ ہے امام رو رہے ہیں امام ترس رہے ہیں لیکن ہمیں جون ہی پھڑک رہی ہیں پروانی ہو رہی ہیں ٹویشنے اور کوچنگ خوب چل رہی ہیں دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور دین دلوں سے نکل چکا ہے دین کے لیے اس دل میں کہیں جگہ ہی نہیں ہے دین کی محبت اور عقیدت کے لیے اس دل میں کوئی ملعائش ہی نہیں ہے اور کوئی کونہ اگر خالی ہے تو وہاں حسد ہے بغز ہے کینہ ہے کپٹ ہے نفرتیں ہیں اداوتیں ہیں سادشیں ہیں پرپوگنڈے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہم بالکل بکھرے ہوئے ہیں کہیں سے ہمارے پاس شعور ہی نہیں ہیں تو بھائیو خدا کے واسطے ہم اس تجارت کو سمجھیں اس کاروبار کو سمجھیں جو کاروبار قرآن کہتا ہے جو کاروبار قرآن کرنے کو کہتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوششیں کریں تو امینونا باللہ اللہ کی کتاب پر ایمان کے معنی اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اور یہ کہاں سمجھ میں آئے گی اتنی عالی شان خوبصورت مسجدوں میں بھی ہم دل سے آ کر خلوص سے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں